جی میری جان کون سا بھو رہے ہیں کہاں سے جی میں ارسلان بات کروں سرگودہ سے جی فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں مجھے اصل پستا کے پوڑے چاہیے تھے ہاں یہ ساری بھائی یہ واقعی میں نے کل بھی میرا خیلے کل میں نے دیکھا بھی تھا وہ مجھے ملا نہیں پھر بعد میں یہ پستا کیوں کا کل میری چھوٹی تھی نے جمعہ اور میں نے جمعہ کونی بہت کم کال جو تینہ زیادہ ایمرجنسی کی وہ ایک عادلی ہے کیونکہ کل میں ایک نابینا کے وہ کہنے پہ ایک سیریز کر رہا ہوں ترشاوہ باغات پہ آپ نے دیکھیں سات پروگرام کل میں نے کی ہے چھوٹی والے دن آپ دیکھیں نے پلیز آج میرے دیکھیں گنے اگر ٹونٹی پلاس نہ ہوں تو جو چور کی سزا وہ میری اور ایک روپیہ ایک روپیہ بھی ایک روپیہ بھی میری ایرس سن لیں نے آپ کا گلا شکوا اپنی جگہ پہ اپنی جگہ پہ لیکن کاش کہ آپ میری چینل میں جا کے لکھیں پستہ کی پلانٹ کی تلاش وہیں آپ کو مل جائے گا کہ کہاں ایک بندہ کوئٹہ والا پستہ کو ڈھونڈ رہا ہے اور وہ کہہ رہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم مجھے پستہ چاہیے پلیز اور ہے بھی کوئٹہ کا تو میں اس کو کہتا ہوں کہ پلیز آپ کوئٹہ سے بلانگ کرتے ہیں تو یہ کوئٹہ سے ہی ملے گا وہ کہتا ہے کہاں سے پھر اس کو میں سریعہ آپ نے دیکھے نہیں ہے نا پرگرام تو پستہ کا میری جان پھر اس کو میں بتاتا ہوں کہ یار آپ کوئٹہ میں ہمارا ایک ادارہ ہے اس کا نام ہے پی آر سی کا ایک ادارہ ہے اس کا نام ہے یہ ایرڈ زونڈ ریسرچ سنٹر ہے بہت بڑا سنٹر ہے اور اس کا میں نمبر ان کو دیا تھا میں امید ہے کہ میں نے اپنے پاس بھی ریکارڈ کیا ہوگا تو میں آپ کو وہ نمبر دے دیتا ہوں آپ ان کو سے فون کال کر کے اور آج کیا سیٹرڈے ہے سیٹرڈے سنڈے وہاں چھٹی ہوتی ہے تو آپ بھلے وہاں کوئٹہ میں نا ان کو فون کر کے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یار یہ کیا آپ دلا سکتے ہیں کدھر سے ملے گا یا ادھر سے ملے گا یا سوا سے میں نے یہاں کے ہارٹی کلچر والوں سے سب سے پتہ کیا تھا انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے پاس پستہ کا نہیں ہے تو میں جناب ایک منٹ وہی دیکھ رہا ہوں ایک منٹ زفران مرزا یا اس سے پتہ کر لیں شاید ان کے پاس ہو یہ اگر آپ پتوں کی والوں کا نمبر دے دوں پتوں کی والوں کا نمبر دے دیں ہاں پتوں کی والوں کا نمبر دے دیتا ہوں اور ایک ٹوبا ٹیک سنگھ کے ہیں یا کوئی یہ بھی اچھی نرسری ہے اور ان کے پاس اگر فنگر لائم بھی انہیں کے پاس تھا تو میں نے وہ نمبر ان کا نوٹ کر لیا تھا یہ سعید صاحب ہیں آپ ان کا بھی نمبر لے لیں یہ نرسری ہے ان کا احمد سعید نرسری فارم ہے یہ آپ ان کا لکھیں نائن نائن اور زیرو نائن ٹو تو یہ تو ادھر کرنا ہمارا پاکستان میں تو ضرورت نہیں ہے زیرو تھری زیرو زیرو جی بتائیے گا زیرو تھری زیرو 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 سکس فائیو سکس نائن سکس فائیو سکس نائن ٹو نائن ون ٹو نائن ون ان کا نرسری کا نام ہے احمد سعید نرسری فارم ہے یہ تو ابھی بھی بھی آپ ان سے بات کر کے نہ پوچھ سکتے ہیں سعید اختر ان کا نام ہے اور ان سے آپ پوچھیں کہ بھی آپ کے پاس ہیں اور کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس سارے نائاب پودے جو ہیں وہ میرے پاس ہیں آپ میری طرف ریفر کیا کریں اور یہ پتوکی والوں کا بھی لے لیں جو میرے پاس آیا ہے وہ پتوکی یہ میرے حال ٹو بٹ ایکسنگ کی ہوں گے اس سائیڈ پہ آسائی والا ہے سائی ون فائی زیرو ایٹ وان تھری سیکس وان تھری سیکس پتوکی پتوکی کا یہ میرے پاس نمبر ہے ان سے پتہ کر لیں کہ یار آپ کے پاس کیا ہے کہ نہیں نہ ہو تو احمد سعید ان سے پتہ کر لیں نہ اور اگر آپ سرگودہ کا بھی چاہیں گے تو میں سرگودہ کا بھی دے دیتا ہوں سرگودہ بھی تارے میں سب کو ٹچ کروں گا تو سرگودہ ہاں ہارٹیکلچر ریسرچ انسٹیچوٹ ہے سرگودہ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاہ رہے ہیں تو سب سے کریں یہ کریں جو ہارٹیکلچر ریسرچ انسٹیچوٹ فیصلہ بات سرگودہ کا دوں پہلے سرگودہ کا لیں سرگودہ کا لیں آپ کا جو ہے نا جو کوڈ ہے زیرو فور ایٹ ہے میرا خیال تو زیرو فور ایٹ آپ کو نہیں آپ کے لوگل کریں گے یا موبائل سے کریں گے زیرو فور ایٹ ملانا پڑے گا اور ثری سیون زیرو ثری سیون زیرو وان ثری وان ٹو وان ثری وان ٹو یہ سٹرس والوں کا یہ سٹرس ہے ہارٹیکلچر کے ہیں بٹ دے آر ڈیلنگ ویدہ سٹرس ایک اور ہارٹیکلچر ریسرچ انسٹیچوٹ فیصلہ بات کا لے لیں زیرو تو ان کا ہے زیرو فور ون زیرو فور ون نائن ٹو زیرو نائن ٹو زیرو وان سکس نائن زیرو وان سکس نائن زیرو اسی طرح اپ نی آر سی کا بھی لے لیں وہاں نی آر سی کو ایکسچینج ہے لیکن ٹومارو ویل بی آف یہ سارے گورنمنٹ کے اداری ہیں اور ان کو چھٹی ہوتی ہے اتوار والے دیں ٹھیک ہے تو ہفتہ اتوار فیڈرل میں ہے اور پروونسز میں میرا خیال ہے صرف اتوار کو ہے آپ این ای آر سی کا لے لیں زیرو فائی وان نائن زیرو سیون تھری نائن نائن زیرو سیون تھری نائن نائن زیرو سیون ڈبل تھری کر دیں ڈبل تھری ٹھیک ہے ڈبل تھری ہاں ٹریپل زیرو ٹریپل زیرو ٹریپل زیرو وانس لیٹ می اگن ہو سکتا ہے کیونکہ یہ میرا پروگرام پوری دنیا میں جائے گا سارے لوگ دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی بندہ اور انٹیسٹڈ ہو ٹو نو کہ نائن آر سی ایکسچینج کا نمبر کیا ہے زیرو فائی وان نائن زیرو سیون نا نا ساری ہاں نائن زیرو سیون ڈبل تھری ٹریپل زیرو ٹھیک ہے اور بلوچستان کا بھی چاہیے تو وہ بھی لے لیں بلوچستان کا بھی آپ نے کوئٹا کا وہ بھی لے لیں بلوچستان کا اس کا سینٹر کا نام ہے بلوچستان ایگری کلچر ریسرچ انڈ ڈیویلیمنٹ سینٹر بارڈ بی اے آر ڈ کوئٹا کوئٹا ان کا ہے زیرو ایٹ ون نائن تو ون نائن تو ون تری تو ایٹ سکس ایٹ سکس بھی ہے ایٹ سیون بھی ہے ٹھیک ہوں گے ٹھیک ہے میری جان میں سواد کا بھی دیکھوں گا ابھی میرے پاس نہیں ہے لیکن آئی مست کیونکہ میں دنیا پوری کو جب فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں تو آئی مست کیپ آل ڈیز کانٹیکٹ نمبرز ٹھیک ہے نا آپ لوگوں کی تھوڑی سی رہنمائی ہو جائے ہو سکتا اللہ تعالیٰ مجھے انسیت سے بخش دے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور کیونکہ ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ آپ سے مکرم فرمائے بسم اللہ اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں میں انشاءاللہ منڈے کو ان سب نمبرز کو چیک کروں گا جہاں سے مجھے مل گئے تو آپ کو دعا میں یاد رکھیں اور یہ آپ کی ویڈیو جو ہے نا میں ابھی اپلوڈ کر دوں گا اس ویڈیو کا نمبر پتہ ٹوٹل اس وقت یہ کریپ کریپ پہنچنے والا ہے ساڑھے آٹھ ہزار کے آٹھ ہزار چار سو پچانوے نمبر ہے آپ کا 8,495 ورلڈ ریکارڈ تو میرا 3,900 800 پہ ہو گیا تھا یہ اپنا ورلڈ ریکارڈ کو میں امپروو کرنا ٹھیک ہے نا تاکہ پاکستان کا کوئی ریکارڈ توڑ نہ سکے دنیا یہ چاہتا ہوں یہ ریکارڈ تو کوئی چیز نہیں ہے سب سے بڑی ہے اللہ تعالی یہ میری جو خدمت ہے 12 گھنٹے ہو گئے ہیں مجھے صدقہ جب تک رہی ہے اگر کوئی لگانے میں کامیاب ہو گیا تو آپ بہتا یہ پسٹے کا گرفت جا رہی ہے تو بہت ارسا اور اسی طرح میرے ہاتھ آگر آپ دیکھیں گے ابھی جن لوگوں نے میرے کہنے پہ جو درخت لگائیں ہیں فروٹس لگائیں ہیں اور اسی طرح وہ کتنے سالوں سے چل رہے ہیں اور اسی طرح مجھے آپ کے کہنے پہ دو درخت لگائے تھے ساگوان کے تو ایک مر گیا اور ایک چل پڑا تھا الحمدللہ وہ چل پڑا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ فضل کرے گا اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کوئی دیمک وغیرہ نہ ہو کلورو پیری فاس کا ضرور اپنے پاس ان کو تھوڑا سا نیچے ٹریٹمنٹ کر دیا کریں ٹھیک ہے تاکہ اس کو لگاتے ہونا اس کے گملے کی گاچی جو ٹوٹ گئی تی وہ ہوا لگ گئی نا اس ہوا لگی اس وجہ سے وہ نہیں سروائیو نہیں کرنا تھا وہ اصل میں اگر وہ تھا بہت بڑا وہ چھے فٹ کپ ہوتا تھا وہ جڑ تھی نیچے موٹی گملے کی نیچے سن کلی ہو مائی گوڑ نس وہ نکل نہیں سکتی تھی گملہ توڑنا پڑا پھر اس گاچی ٹوٹ گئی میں ایک گیر تو بہت کی تھی فورا اس کو میں لگا دیا تھا زمین کے اندر لیکن وہ ہو گئے نیچے اگر دورمنٹ پیریڈ جب ہوتا ہے نا اس میں لگا دیتے جنوری میں لگاتے دسمبر جنوری میں تو سروائیو کر جانا تھا لیکن چلیں اللہ اللہ لگا برسات میں سپٹمبر لیکن اس میں وہ ہوا لگ گئی نا اس کو دعاوں میں یاد رکھیں یہ ڈیسیڈووس ہوتے ہیں نا یہ ایور گرین ہے نا جو ایور گرین پلانٹس ہوتے ہیں وہ بارشوں میں بھی ان کے اگر جڑوں کو ہوا لگ جائے تو وہ نہیں چلتے جو ڈیسیڈووس ہوتے ہیں جن کے پت جڑ والے وہ چل جاتے ہیں یہ بھی آپ ذرا تھوڑا سا یہ ٹیکنیکل چیز ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا میں تو سٹوڈنٹ تو میں چاہتا ہوں میں سیکھوں اور سکھا بھی دوں ٹھیک ہے نا مجھے اس کا پودے لگانے کا بہت شوک ہے بہت اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زیتون کا زیتون کا لگایا میں اور بھی انشاءاللہ کوشش کروں کہ زیتون کے اچھی نسل کے پودے مجھے چکوال سے مل جائیں گے اور جگہ سے میرا زیتون پہ بھی دیکھیں پرگرام اور زیتون پہ جو خاص طور پہ زیتون کی جو ٹاپ کی فائیو ٹریز ہیں نا وہ میرا پرگرام فرانٹیو ہے اور مانزانیلا نیلو ہے آر بی کوئی نہ ہے اور یہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ جو سپین والے بندے میرے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں اس کے بارے میں اور جو کام کر رہے ہے وہ میرے ساتھ اس نے کافی چونکہ میں تو سٹوڈنٹ ہوں میں تو سیکھ ہوں میں یقین کریں کچھ بھی نہیں پتا مجھے چونکہ یہ دنیا یہ جو علم ہے یہ ایک سمندر ہے یہ جتنا آپ دیکھیں گے جتنا حاصل کریں گے اتنا ہی آپ پتا چلے گا ہمیں تو پتا ہی کچھ چیز کا نہیں صحیح بات ہے آئے روز جدت ہے یہ سارا کچھ بس دعاؤں میں یاد رکھیں نام کیا آپ نہ بتا میرا نام ہے ایڈووکیٹ ایڈووکیٹ ہے اللہ ایڈووکیٹ کو بھی اللہ ہدایت دے کیونکہ یہاں ہدایت اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بدنام ہو چکے ہیں اتنے یہ وکلا گردی جو ہے نا یہ میں نے دیکھی ہے اور ایت سے مار تیم ہوں کیا میں لیکن آرمی کے لوگ وہ تو خیر ڈسیپلن فورس ہیں نا اور میرے تو چکے میں تو اس وہ وہ آپ کو پتہ یہ میری فیملی پوری آرمی والے لوگ ہیں ہم لوگ تو الحمدلللہ الحمدللہ می آگئے ہیں اللہ تعالیٰ دعا کریں ان کی صحت کے لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ صحت دیں وہ اے اے می می ہیں خیر میں وہ ای ہم جنرل مختار می وار اور یہ سارے ہم لوگ پورے ہمارا چونکہ علاقہ ہی ایسا ہے نا we are from نہیں کھاریاں کے پاس گاؤں ہیں میرا بدر عزیز بٹی شہید کا گاؤں سنا ہوئے ہیں لادیاں لادیاں کے بالکل ساتھ ہی اس گاؤں کا نام ہے بدر تو آئی بلانگ ٹو بدر کھاریاں بٹا ام پوٹنگ اپ ان اسلام آباد یہیں گھر بنا لیا ادھر ہی رہ رہا ہوں اور اب یہ قوم کی خدمت کر رہا ہوں دعا کریں اللہ تعالیٰ صرف اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ میرے پاس چکے انہوں نے کہا تھا کہ میں پائنئر ہوں اس کا وہ ریکارڈیڈ ہے وہ میں اپلوڈ کی بھی ہے ویڈیو ان کے ساتھ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں پائنئر ہوں اور میرا یہ کانٹیکٹ نمبر ہے میں ان کے نمبر دیئے لیئے تھے اور پھر ان کے نمبر میں نے لوگوں کو بھی دیئے جن جن کو ضرورت تھی اب بہت سارے ہاں جی کہتے ہیں میں بیک بائٹنگ نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ ہے کہ ان سے میں نے نہ ایک ریکوست کی تھی کہ مجھے نہ آپ جو اس کے ساگوان کے بودے جانے ہیں ان میں تھوڑا سا کنسیشن کر دیں تو انہوں نے بہت سٹرکٹلی کہا نہیں جی ریٹ جانا وہ ایک سے ڈیڑھ فٹ کا پودا جانا اس کا چھے سو روپے ریٹ ہے نہیں اس نے تو میرے ساتھ بات کی تھی جب تو اس نے فائیو انڈرڈ روپیز کہا تھا ہاں تو میں نے ان کو دوبارہ میسیج کر کے انہوں کو بتایا تھا میں نے کہا سر مجھے کوئی کنسیشن نہیں یہاں میرا پروگرام دیکھیں گے نا اس کو جو پہلے دن ہے جو ریکارڈڈ ہے اس کی آواز میں ہوگا کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جی میں فائیو انڈرڈ روپیز کا ایک پودا دوں گا اور لیکن ہی اس امین امپورٹنگ فارم انڈیا تو انڈیا سے وہ لے رہا ہے وہ کونسا اپنے اگاتا ہے نا اس کے پاس ٹکنالوجی ہے ہی اس جسٹ کیا کہیں گے ڈسٹیبیوٹر کہلے ہیں ڈسٹیبیوٹر ہے بزنس مین ہے تو بزنس مین تو آپ کو پتہ یہ جو ہیں تو اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ حدایت دے سب کو اور اللہ تعالی ہمیں بھی حدایت دے اللہ تعالی ہماری جو کوشش کر رہے ہیں اپنے قوم کی خدمت کی اور انسانیت کی خدمت کی اللہ تعالیٰ اور تعفیق دے یہی ہے دعا ہی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا سر اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں بلکل میری جان اللہ تعالیٰ پسند فرماتا اب پورے میں ابھی دیکھ رہا ہوں ٹائم میں دیکھ رہا ہوں گیارہ بج کے دو منٹ ہو گئے ہیں اور میں گیارہ بجے ایکزیکٹ گیارہ بجے میں ساڑھے دس بجے آج سٹارٹ کیا تھا ابھی میرے بارہ گھنٹے ایسے اوپر آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اور اب میں سوچ رہا ہوں کہ اب کچھ کھانا کھالو بھوک مجھے بہت سخت لگی ہے تو میں بہت ضروری ہے صاحب جزاک اللہ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے آپ سے کافی نمی بات ہوگی ہے بسم اللہ 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 اللہ